ظلم کا اندھیرہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامة کتاب المظالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا قاضی آس کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم ظلم کرنے والوں کے لئے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا اور ظالم قیامت کے دن صحیح رستے پر یعنی جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یعنی مومنوں کا نور لیکن منافقین کا نور بج جائے گا وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا اندھیرہ ہو جائے گا اور یہ پل سرات پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے اور اسی طرح اندھیروں کے شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہہ دیجئے تمہیں خوشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تو اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات سختیاں سزائیں تکلیفیں تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا مال نہ حق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے تو انہیں ظلم میں دورہ گناہ ہوتا ہے حقوق اللہ بھی پامال ہوتا ہے اور حقوق اللہ بھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے اور اصل میں ظلم اس انسان پر کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا وہ اپنا حق پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرہ جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرہ ہوتا ہے جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر علم کی روشنی نہیں ہوتی تو پھر انسان کے جب اندھر اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا اسی لئے فرمانا وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِلِّ الْعَبِيدُ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے کہ اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ظالم کو اللہ تعالی محلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظالم کو محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی قَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْعَ وَهِيَ ظَالِمَ اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے یعنی پہلے اللہ تعالی محلت دیتا ہے پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے اور رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے اللہ سبحانو تعالی ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے کہ کسی کے اوپر بھی کسی انڈیویجوال کی اوپر کسی ارنانیزیشن کے اوپر کسی بھی طرح کا چاہے مال سے چاہے کسی کو فیزیکلی ٹارچر کر کے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے یا اس کو گالی گلوچ کر کے یا اس پر جھوٹے الزام لگا کے یعنی ہر طرح کا ظلم اس میں آ جاتا ہے یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں صرف مال چھیننا نہیں بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے بعض اوقات جو ابیوسیو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں ماں باپ کا حق ہے اولاد کا حق ہے بہن بھائیوں کا حق ہے شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے تو اگر شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا یا بیوی شوہر کو حق نہیں دیتی یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں ٹیکسی پہ آپ سوار ہوں آجر و آجیر کا حق ہے ٹیکسی والے کی ٹیکسی آپ استعمال کریں اور پھر بھاگ نکلیں کسی دکاندار سے آپ کوئی چیز خریدیں آپ اس کو لے کے پیمنٹی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا یعنی اس سے بڑی خوش بہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں میں پار ہو جاؤں گا لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا اور کس کو مل جائے گا جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں پھر ایک مظلوم آ جائے گا اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں لہٰذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کی اوپر رکھتی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھکتے کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص کتنے بڑے نقصان میں ہے ظلم کی اور قسمی کیا ہے مثلا ہم روز مارا زندگی میں دیکھیں مثلا آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مریض کو توجہ سے نہیں دیکھ رہے وہ بتا رہا ہے مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اور آپ کسی اور سوچ میں ہیں کچھ اور دیکھ رہے ہیں دھیان سے بات ہی نہیں سن رہے اور پھر اس کو ایسا ہی کوئی دبا لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ صرف ظالم ہی نہیں آپ خاتل بھی بن گئے اور کن کن کیسز میں کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے مثلا آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو صحیح طور پر ٹائم ہی نہیں دے رہے ان کو پڑا ہی نہیں رہے تالمٹول کر رہے ہیں تیاری پوری نہیں کر کے آتے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت کل کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے کسی کی زندگی ضائع کرنا کسی کی عمر کسی کا وقت لمبی لائل لگی بھی اور سب کو کٹ کے ان کا حق مار کے آگے چلے جانا کام کرا کے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ کام کر کے دکھائیں اور کام کرا لیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں دیتے اور یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں ہمیں کام پسند نہیں آیا اگر وہ اگری کر کے کہ ٹھیک ہے میں فری میں کروں گا آپ چیک کر لیں پھر اور بات ہے لیکن اگر وہ اگری نہیں کرتا اور آپ اس کو دھوکے سے رکھ کے اور فارغ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں